دیپاولی کے پر میں مٹی کے دیے بنانے والے کاریگر ان دنوں کافی پریشانی کے جیون جینوں کو مجبور ہیں پہلے جہاں دیپاولی کا پر واتے ہی ان کے چہرے پر رونک آ جاتی تھی وہیں اب مٹی سے بنے ساوان کی بکری نام ماتر کو ہو جانے کی وجہ سے ان کے کاروبار پوری طرح چوپٹ ہونے کی کغار پر ہے ہمارے ملک میں ہندو اور مسلم کاریگروں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیے اور مٹی کے برتن جہاں ہر پریواروں کے گھروں میں دیپاولی سمیت اور دنوں میں بھی روشنی بکھیرتے تھے وہیں اب بازار میں آدھونک سامان آ جانے کی وجہ سے اس کی مانگ اب دم توڑ گئی ہے کاشیپور کے دیے بنانے والے ستر سال کے بزرگ ایوز حسین کی اور ان کی پتنی ساگرین نے ہمارے سمواداتا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے اپنے پرکھوں سے وراثت میں ایک کام ملا ہے دیوالی میں ہمارے ہاتھوں سے بنے دیپ اور مٹی کے برتن کبھی دیس کے کئی حصوں کے ساتھ ساتھ ویدیس تک جاتے تھے لیکن آج اس کی مانگ نہ ہونے کی وجہ سے روزی روٹی پر سنکٹ اُبھر آیا ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ سے بننے اور سمرنے والے دیپ اور مٹی کے برتن کی جگہ بھلے ہی آج الیکٹرانک اُبکرڑ اور آدھونک تقنیق سے بنے سامانوں نے لے لی ہو پر سڑکوں پر اپنا بازار سجانے والے ان کاریگروں کو یہ آسا ہے کہ آج نہیں تو کل پھر زمانہ اسی پٹری پر لوٹے گا اسی دوران یوہ کاریگر آدھیس پرجاپتی نے کہا کہ جتنی میند سے مٹی کے سامان کو تیار کیا اتنے ہی آج اس کام پر مزدوری بھی نہیں نکل پا رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں آنے والی پیڑی سے بھولا نہ دے اس لیے بھارت سرکار کو چاہیے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی سکیم مضبوطی سے چلائے جس سے اس پر نربر کاریگر اپنے پریوار کا گھر چلا سکیں وہ کچھ نہیں ہے اس میں مطلب یہ ہے بس مہنت ہی کرنی پڑ رہی ہے بس ایسی کھانا پوری کرنی پڑ رہی ہے یہ ہے بات پہلے بہت بھگری تھی اب نہیں ہے مزدوری بھی نہیں کل پا رہی ہے یہی بات ہے ساپس مزدوری بھی نہیں کل پا رہی مال جو آ رہی ہے چائنہ کا اس نے چھپ کر دیا کام ہمارا جو مال آ رہی ہے اس ٹیل کا یا چائنہ کا اس نے کام جو ہے پہلے مٹی کا برتا نہیں چلتا تھا ہر بیاو میں ساتھیوں میں سم میں مٹی کے برسن چلتا تھا اور مٹی کے برسن میں کھاتے پیتے تھے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا چائنہ کا مال جو مارکٹ میں آیا جاتا ہے اس کی وجہ سے دیپا بلی کی رونک فیقی ہو گئی ہے اس بار کام بہت ہلکا ہے ایک تو کرونا مہماری کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ہلکا ہے پچھلی بار کروہ چوت پر ہمارا بہت اچھا کام چلتا تھا لیکن اس بار نقصان ہے اتنا جیدہ نقصان ہے مجھے لگتا بہت سے لوگ مٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کر پائیں گے بہت زیادہ دکت ہے ہم لوگ جانتے ہیں چھوٹا جن لوگوں کے پاس کیبل مٹی کے کارے کے اوپر نرور ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک اتحاس بن کر رہ جائے کہ ہم کاشیپور میں مٹی کا کارے بھی ہوتا تھا بلکل اس سال جس پرکار سے بکری چل رہی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سال کی بکری کو دیکھنے کے بعد اگلی بار آدھے سماج کے لوگ مٹی کا کارے چھوڑ دیں گے مجھے لگتا نہیں ہے مجھے لگتا نہیں ہے جو پہلے تھی اب تو پریسان ہے اس کام میں پہلے ہمارے بڑے بھولے بھی ساس چوسر بھی کام گئی کرتے تھے اور اب ہماری بھو بدلی پیڑی بدلی تو ہم بھی گئی کرتے ہیں عمر گھسل گئی کام کرتے کرتے مگر اب گجارہ بھی نہیں ہو پا رہا پہلے تو اسی کام میں گجارہ کرتے تھے دکھ تکھلیت بھی بیا سادھی بھی سب کرتے تھے اور اب تو کھانا پوری بھی نہیں ہو رہی کیسے پل جنگیں بچے بتاؤ کہنا چاہیں گے دیوالی پر پہلے بھی بہت ہوتی تھی اب کچھ نہیں ہوتی اب تو پلاسٹک کے برتن چل گئے تمام ایٹم چل گئے پلاسٹک کے انہوں نے سب مٹی کے برتنوں کی بکری کھو دی کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ گرستی گھر بار چلانے کیسے چلا میں گھر بار مشکل ہو رہی ہے اب گھر بار چلانے 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 کیا چاہیں گے کہ سرکار اس طرف کو دھیان دے ہاں سرکار ہماری طرف کو بھی دھیان دے ہوئے کمہار کی طرف کو بھی دور ہوئے پریشانی